اسلام علیکم میں جاوید اقبال ایوان سکول اپلیکیشن آن سی شاپ وین فرم پر میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں لاسٹ ریننگ میں میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹا بیس آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا جس میں میں نے ڈیٹا بیس کا سٹرکچر سمجھایا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں میں بھی ہوسکتا ہے اس میں کچھ چینجنگ کروں تو میں نے کچھ ڈیٹا بیس میں کچھ چینجنگ کی ہے جیسے لاغن کے ٹیبل میں چینجنگ کی تو میں وقتاً فوقتاً جو ساتھ ساتھ ہم لوگ کام کرتے رہیں گے اس میں جو جو ٹیبل میں آپ کی تیبل کی سٹرکچر آپ کو دکھاتا رہوں گا کیونکہ مجھ نہیں معلوم یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کے پہلے بنایا تھا اور اس میں کیا میں نے چینجنگ کی ہے تو ساتھ ساتھ آپ اپنے ساتھ میچ کرتے رہیے گا اور جو میں نے نئی چیز اس میں ایٹ کی ہوگی تو وہ آپ ساتھ ساتھ میں ایٹ کیجے گا اب جیسے لاغن کے ٹیبل میں نے کچھ چینجنگ کی ہے میں اب اس کا ڈیزائن دکھاتا ہوں ایک تو اس میں میں نے آئی ڈی کے نام سے کولم کا اضافہ کیا ہے اور اس کی ٹائپ انٹیجر رکھی اور اس کو میں نے آٹو انکریمنٹ کیا ہے انٹیفائی اسپیسیفیکیشن کو میں نے اس کو یاک کیا ہے اور ایک کا انکریمنٹ کیا ہے اور ساتھ میں جو اسٹارڈنگ بھی میں نے ون سے رکھی ہوئے کیونکہ یہ ریزن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سے فریکسیبل ہم نے یوزر آئی ڈی پاسور بنا دی اور بعد میں اگر اس پاسور کو چینج کرنا چاہے گا تو ہمیں لازمی بات ایک یونیک کی چاہیے ہوگی نا اپنے یوزر آئی ڈی کو اگر ہم یونیک کر دیتے ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ایک نام سے دو آئی ڈی کوئی بنانا چاہتا ہو ایک دو بندوں کے اگر جیسے نام ہو یا پھر اس میں وہ ان کو مشکل ہو جائے گی کیونکہ دیسٹرپ اپلیکیشن ہے زیادہ سٹاف کے بندے ہیں ان سب کی آئی ڈی بنتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک آئی ڈی کے کولم رکھ لیں تو اگر وہ اس نے اگر سیم نام بھی رکھا ہوگا لیکن اگر اس کا جو ہے وہ یوزر آئی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ آئی ڈی کی فیلٹ جو ہے وہ دیفرنٹ نمبر ہوا کیونکہ ہم اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیں گے تو پھر ہمیں ایک یونیک کی چاہیے ہوگی تو اس پرپس کے لیے میں نے آئی ڈی کے نام سے کولم رکھا جسے انہوں نے آٹا انکریمنٹ کیا ہے جسے اس سے میں اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ کے لئے استعمال کروں گا اور ساتھ میں میں نے نیم کے نام سے کولم اضافہ کر دیا ہے تاکہ اگر آفیس کا سٹاف ہے اگر ایک نام سے ایک سے زیادہ بندے بھی ہیں تو اگر وہ نام جو ہے وہ اپنا نام بھی رکھیں گے اور ساتھ میں اپنے یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ بھی رکھیں گے ہمارے پاس چینج ہو جائے گا اگر اگر نام رکھا ہے تو لازمی بات یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہی رکھے گا اور یہ نورملی میں ایڈمن پینل پر رکھوں گا کیونکہ ایڈمن ہی کسی اکاؤنٹ کر کے دے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اگر ایک نام کہہ کے دو بند ہیں تو دیں ان کے نام جو ہے اگر سہم ہے تو کچھنا کوئی تو لازمی بات ان کے فرس نام یا لازنے میں چینجنگ ہوگی تو اس حساب سے اس کا نام بھی اسائن کرے گا اس کو یوزر آئی ڈی پاسورٹ بھی دے گا جو کہ یونک ہوگی اور دکھتا ہے تو ہم اس کو یونک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے میچ بھی کروا سکتے گا اگر اگر بھی بنی ہویا تو دیں کوئی اور اس کو جو ہے اس کو آپ ڈیفرنٹس ریکھ کر لو تو خیر اس کے لئے پھر میں نے جو ہے ایک آئی ڈی کا کولم اضافہ کیا ہے جس کو میں نے آٹا انکریمٹ کیا اور ایک نام کا کولم اضافہ کیا ہے اس میں میں نے آہ این ورچہ 35 رکھا ہے میں نے 35 کریکٹر میں اس کے لئے پاس کیے ہیں اور یوزر آئی ڈی پاسورٹ اور ٹائپ تو پہلے سے کولم تھے اس میں میں نے یوزر آئی ڈی پاسورٹ اور ٹائپ تین میں کولم جو پہلے سے موجود تھے وہ ہی رکھتی ہیں آہ اس کو میں جو ہے آہ لاغن کے لئے استعمال کروں گا اور اس کے لئے میں نے جو ہے اسٹور پوسیجر بھی بنایا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے سی ایچ کے لاغن آہ وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اس کے ایسا ہی جو ہے اسٹور پوسیجر بھی بنا لیجئے گا میں نے تمام اسٹور پوسیجر بھی بنا لیا ہے پوری اپلیکیشن کے لئے تو وہ میں آپ کے ساتھ 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 شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹور پوسیجر بھی بناتے رہے ہیں تو یہ اسٹور پوسیجر میں نے بنایا ہے سی ایچ کے لاغن کے نام سے اور اس کے اندر میں نے u اور p دو پیرامیٹر پاس کیے ہیں اور ان کو جو ہے میں نے سیلیکٹی کیوری لگائی سیلیکٹ اس تیریفرم ٹی بیل لاؤگنی ریٹیبل کے نام ہے وی آر یوزر آئی ڈی کولم کا نام میں اس کو میچ کروں گا ایڈ در ایڈ یو کے جو ہے ویریبل سے پیرامیٹر ویریبل سے اور پاسفرٹ کے لیے بھی میں نے ایڈ در ایڈ پیر کے نام سے پیرامیٹر پاس کیا تعلق پیوری رنس اگر 생겼ی پیوری اب اس کے وحد میں لاگنگ کا فرم بنائیں گے مینے لاگنگ کا سیلیکٹا پاس فورم بنائیا ہے اب زہ دور ہم پروگرامی کریں گے تو ہم اندر از رول بھی мамستر رول کرتے ہیں puisse کرم ایک بد ایک دور ہاتے ۔ جنس کے پالے خاندر نید ہوتی بھمیر سوٹ پیورپشن سکر کی کارنیٹ ہے ہوتی ہے اس کو میں نے ڈیفولٹ سرور رکھا ہوتا ہے ڈیفولٹ انسٹنس پہ انسٹال کیا ہوتا ہے تو سرور نیم ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاٹ ہوتا ہے یا بھی ہم سلیہ کا لوکل بھی لکھ سکتے ہیں اس وقت بھی ہمارا وہ ڈیفولٹ سرور ہے تو سرور نیم ہم جہاں پہ سب سرید رائٹ دیں گے اس کے پاس ہمارا دوسرا اپشن ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے ایک اپشن ہوتا ہے اور اگر میں یہاں پہ ایس کو سرور آتھ انڈکیشن رکھی ہے تو پھر ہم نے ایک لوگن کا اکاؤنٹ بنایا ہوگا جیسے بائی ڈیفولٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے ایسے کے نام سے اور جب انسٹالیشن کرتے ہیں تو اس وقت ہم جو ہم پاسورٹ دیتے ہیں وہ ایسے لوگن جو ڈیفولٹ لوگن اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا پاسورٹ دیتے ہیں جیسے میں نے انسٹالیشن کے دراؤن میں جب پاسورٹ دیا تھا 123 دیا تھا میرے ایسے کا پاسورٹ 123 ہے ہوں آگے میں نے لوگن اکاؤنٹ کوئی اور create کیا ہوگا اور اس لوگن اکاؤنٹ کیا ہوگا اور اس لگن کردنے کے بعد اس سے میں لگن ہو کہ میں نے ڈیٹا بیس اس بنایا ہوگا اور اپنے ڈیٹا بیس کو میں نے جو ہے ڈیٹا بیس اس لوگین اکاؤنٹ کو اپنی ڈیٹا بیس کا اونر بنایا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ میں جب اس اکاؤنٹ سے لوگن ہوں گا تو پھر میں کوئی موڈیفکیشن کر سکتا ہوں اپنے ڈیٹا بیسو ٹیبل کے اندر لیکن اگر کوئی دوسرے آئی ڈی سے لوگن ہوتا ہے تو دن وہ جو ہے وہ موڈیفکیشن نہیں کر سکتا یا جس کو پاسورٹ نہیں معلوم ہے تو وہ ایون جو ہے انٹر بھی نہیں ہو سکتا اس کو سرور کے اندر تو اس پرپس کے لیے جب وہ ہم سے یہ چیزیں ریکوائیڈ کرتا ہے تو لازمی بات جب میں فارم پہ کام کر رہا ہوں تو فارم پہ بھی ہم سے ریکوائیڈ کرے گا تو اس پرپس کے لیے میں کنیکشن اسٹنگ بنانے ہوتی ہے اب کنیکشن اسٹنگ بنانے کے لیے بہت ساری طریقے ہیں جیسے ایک تو یہ کہ ہم جو ہے وہ ہر فارم کے گلوبل ایریے میں بنا لیتے ہیں تاکہ پورے فارم کے اوپر ہم اس کو کال کر سکے اسکل کنیکشن کی کلاس کے ذریعے سے اگر اسکلی سرور کا ڈیٹا بیس ہمارا ہے تو اسکلی سرور کی کلاس ہم یوز کر گئے اور اس میں کنیکشن اسٹنگ بناتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر فارم بھی ہم جا کے کنیکشن اسٹنگ بنانے پڑتی ہے پھر فر ایک جامل اب جب کلائنٹ کی مشین پہ اپلیکیشن لگاتے ہیں اور وہ اسکلی سرور انسٹال کرتا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ پہلے سے اسٹال ہوتا ہے تو ڈیفولٹ انسٹنس تو ون ٹائم بنتا ہے پھر ہمیں ریجسٹری میں جا کے وہاں سے اسکلی سرور کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر اگر پہلے سے اسٹال ہے اور اس میں جو کنیکشن اسٹنگ کچھ اور ہے تو دین اس صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہر فارم کے جا کے گلوبل ایریے میں جہاں پہ ہم نے کنیکشن اسٹنگ بنائی ہے تو وہاں سب جگہ جا کے چینج کرنا پڑے گا تو اس سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم یہ کام نہ کریں بلکہ ہم کنیکشن اسٹنگ اپلیکیشن کانفک فائل میں بنائیں اپلیکیشن کانفک فائل کیا ہے بسکلی ایک ایکزیمل فائل ہے اور ایکزیمل فائل میں معلوم ہے کہ شیرابل ہوتی ہے اور لائٹ ویڈ ہوتی ہے تو اپلیکیشن کانفک فائل کے اندر ہم جو بھی کنیکشن اسٹنگ منائیں گے تو سب رہاں پوری اپلیکیشن میں ہم اس کانیکشن اسٹنگ کو کال کر سکتے ہیں ایک ہے جیسے ہمارے پاس اگر ہم ایس پی میں یا ایم بی سی میں کام کرتے ہیں تو وہ ویب پڑ کانفک فائل ہوتی ہے تو وفرم کے اندر اپلیکیشن ای ڈبل پی ڈوٹ کانفک فائل جیسے ہم اپلیکیشن کانفک فائل کہتے ہیں وہ ہوتی ہے ہمارے پاس تو ہم یہاں پہ یہ بھی ایکزیمل فائل ویبہ کونتو نسل میں ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ ایکزیم فائل ہوتی ہے ایکزیمل فائل کا کام بیسیل کے لیے شیرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ شیرنگ کے لیے استعمال ہوگی پوری Lygie میں ہم اس فائل کو جو ہے وہ شی اپے روٹ ہمیں ملتا ہے کانیکشن اسٹرنگ کے لیے بائی اس کا اپنا بالٹن روٹ ہے ہم اس کو جیسے مندے کے لیے کنکشن اسٹنگ لکھا تو اب گا پاس ایک بیلٹن روٹ عاقی jangan پی ایüzمال جب کنکشن اسٹنگ بناتے ہوئے ہمنے نام دیں نام کسی دیں گے سوم تک ہے ہم نے کم ی Wilson ڈ روٹ وقت Moore میں معالی اس نے مطلب سے یہ میرا مارگی کنکشن اسٹنگ کا ہوگا اگر ہم ایک وقت ایک za زیادہ ڈیٹا بیسز میں جو ہے وہ کو کنیک کرنا چاہتے ہیں جیسے کلاوڈ پر بھی کنیکشن اسٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دونوں کا نام ہم مختلف کریں گے تو اس جو بھی ہم نے نام رکھا ہوگا جب میں جس کو کال کروں گا تصور دب وہ کنیکشن اسٹنگ کال ہو جائے گی تو اس لیے جو ہم اس کو نام دیتے ہیں تو ہم نے ایڈ نیم کا میمیتہ ملتا ہے کنیکشن اسٹنگ نام دینے کے لیے تو میں نے اس کو نام دے دیا سی ایس کا پھر یہاں پر آکے ہم کنیکشن اسٹنگ use کرتے ہیں اور یہاں کنیکشن اسٹنگ دینے کے لیے جیسے ہمارے پاس سرور کا نام دینا ہے تو ہمارے پاس مہتر ہوتا ہے ڈیٹا سورس اب سرور کا نام میرا ڈاٹ ہے تو میں یہاں ڈاٹ پاس کر دوں گا جب میں کلائنٹ کی مشین پر لگاؤں گا جو اس کا سرور کا نام ہوگا وہ ہم دے دیں گے پھر اس کے بعد آپ نے سیمی کولن دینا ہے اب مجھے ڈیٹا بیس کا نام دینا ہے تو ڈیٹا بیس کا نام دینے کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے انیشیل کیٹالوگ اچھا ڈیٹا بیس کا نام دینے کے ہم انیشیل کیٹالوگ بھی use کر سکتے ہیں اور چاہے تو ڈیٹا بیس بھی لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ڈیٹا سورس کے جگہ ہم سرور بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نورمالی زیادہ تک یہ استعمال ہوتا ہے تو میں اسی کو use کر رہا ہوں تو انیشیل کیٹالوگ ایکول ٹو یا بھی ہم اپنے ڈیٹا بیس کا نام دیں گے جو میرا ڈیٹا بیس کا نام ہے وہ ہے ڈی بی سکول تو میں ڈی بی سکول کا میں نے اپنا ڈیٹا بیس کا نام دے دیا ٹھیک ہے جی جو میں نے ڈیٹا بیس بنائیا اس کا نام میں نے رکھا ہے ڈی بی سکول تو دیکھیں اپنے ڈیٹا بیس کے جو نام میں نے رکھا ہوا ہے ڈی بی سکول کا وہ میں یہاں پہ اس کو پاس کر دوں گا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد یوزر آئی ٹی پاسورٹ دینے کے لیے ہم اگر میں نے اس کو صرف آتھنڈکیشن یوز کی بھی ہے تو ہم یوزر آئی ٹی پاسورٹ دیں گے اور اگر ہم نے ونڈوز آتھنڈکیشن یوز کی ہے تو پھر آپ یہاں پہ لکھو گے انٹی گریٹیڈ سیکیورٹی ایکوال ٹو ٹرو اگر ہم میں چاہتا ہوں ونڈوز آتھنڈکیشن کے اوپر میں کام کرنا چاہتا ہوں تو پھر اگر پر میں نے میکس موڈ پہ سول کیا تو میں اپر دونوں آپشن ہوتے ہیں کہ میں ونڈوز آتھنڈکیشن بھی کام کر سکتا ہوں چاہوں تو اس کوئر سر آتھنڈکیشن بھی کام کر سکتا ہوں لیکن کسی نے میکس موڈ پہ سول نہیں کیا بلکہ اس کو سنگل موڈ پہ سول کیا ہے یا جب سنگل موڈ پہ سول کریں گے تو پھر ونڈوز آتھنڈکیشن کا موڈ بائی ریفول سول ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے یوزر آئی ڈی پاسٹر وہ جہاں نہیں لکھے گا بلکہ اس کے جگہ انٹی گریٹیڈ سیکیورٹی ایکوال ٹو ٹو ٹرو لکھے گا لیکن میں چاہتا ہوں میں تو میرے آئی ڈی پاسٹر لاؤگن بنایا ہے وہ میں چاہتا ہوں وہی میں دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ یہاں پہ لکھتے ہو یوزر آئی ڈی ایکوال ٹو جو میرے آئی ڈی ایسے اور پاسٹر میرا ہے ون ٹو ٹری وہ میں یہاں پہا سائن کرتا ہوں گا ٹھیکی نا اب جو ہم کلائنٹ کی مشین میں اپلیکشن ڈیپلائی کریں گے تو وہاں جو بھی جو ہے وہ چین کریں گے ٹھیک ہے جی اوکی دن تو ہمارے پاس جہاں کنیکشن اسٹنگ بن گئی کنیکشن اسٹنگ بنانے کے بعد اب میں اس کنیکشن اسٹنگ کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو یہاں میں پر دو راستہ ہے یا تو میں ہر فارم پر جا کے اس کنیکشن اسٹنگ کو کال کروں تو اس کنیکشن اسٹنگ کو کال کرنے کے لیے ہمیں کانفیجیریشن کے نام سے ایک لائبریری کی ضرورت بڑھتی ہے جو ون فارم میں بائی ڈیفول ہوتی نہیں ہے من فارم میں بائی ڈیفول موجود نہیں ہوتی جیسے میں نے یہاں پہ آلیڈی انسٹال کی بھی ہے تو یہ سسٹم کنیکشن اسٹنگ کی لائبریری یہاں نظر آ رہی ہے تو سبتہ بہر یہ لائبریری ہم کال کریں گے تو پھر ہم اس کنیکشن اسٹنگ کو کال کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی پیج پہ جب میں نے آپ جب اپنے پاس آئیں گے تو آپ کے پاس یہ لائبریری آپ کو نہیں ملے گئے رائیٹ کلک کرنا ہے اپنے کرنا ہے ایڈ ریفرنس اور ایڈ ریفرینس میں ہمیں جو اے وہ کلاس ملتی ہے سسٹم ڈوٹ کانفیجرشن کی لیبریری ملتی ہے اور جس کے ذریعے سے ہمیں کلاس ملتی ہے کانفیجرشن مینیجر کے نام سے جس کے آگا جس کے آرگومنٹ پہ آ کے ایزے آ اسکوائر بریکٹ کے اندر آ کے ہم اس نی کنیکشن اسٹنگ کو جو میں نے نام دیا ہے جس میں نے سی ایس کا نام دیا ہے وہ ہم کال کرتے ہیں اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ کیا میں ہر فارم پہ کال کروں اس کنیکشن اسٹنگ کو وہ بھی ایک راستہ ہے اور میں چاہتا ہوں نہیں میں باہر فارم پہ کال نہیں کرنا چاہتا ہوں تو ہمیں نورملی ایک کلاس تو بنانی ہے اور جس کے اندر ہم ویلیو کروس کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور اس کلاس میں ایک کلاس بناوں گا جس میں میں ایکزیکوشن کے میتھر بھی لگاؤں گا تاکہ پوری اپلیکیشن مجھے کنیکشن آپن نہیں کرنا پڑے کنیکشن کلوز نہ کرنا پڑے ایکزیکیوٹ نہ کرنا پڑے اگر میں ڈیڈا ٹیبل کرتا ہوں ریکارڈ فیچ کرنے کے لیے تو ہر فارم پہ ڈیڈا ٹیبل کو مجھے فل نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے میں مہتر بناوں گا تو پھر مجھے کلاس تو بنانی ہے تو کیوں نہ ہم اس کلاس میں بنا لو وہ زیادہ بہتر راستہ رہے گا ہمارے لیے تاکہ ہم اس کلاس میں بنائیں گے تو اس کا بطلب ہے اس سے بھی اس کلاس میں ہم اس کنیکشن اسٹنگ کو کال کرنا پڑے گا باقی پوری اپلیکیشن میں ہمیں کال نہیں کرنا پڑے گا ہم اسی اس کلاس کا ابجک بنانا پڑے گا تو اس پر بس کے لیے ہم یہاں پہ کلاس بناتے ہیں میں نے پروجیکٹ پہ جا کے ایڈ کلاس کیا اور میں کلاس بناتا ہوں کسی بھی نام سے جیسے فور ایکزیمبل میں اس کلاس کو نام دے جاتا ہوں ڈیٹا ایکسز لیئر ٹھیک ہے جی میں نے ڈی ایل کا نام دے دیا ڈی چلنے کیپٹل کر دیتا ہے میں ڈی ایل کا نام دے دیا اور میں میں نے ایڈ کر دیا تو میں نے کلاس بنائی ہے ڈی ایل کے نام سے اب اس کلاس بھی آکے سب سے پہلے تو میں یہاں لائبریری کال کروں گا کنیکشن اسٹنگ کو کال کرنے کے لیے جو میں نے ابھی بتایا کہ جا سے میں نے اسٹالل کی ہے تو سسٹم ڈوٹ کانفیجیشن کی لائبریری کال کریں گے اچھا دوسری بات اب اسکل کنیکشن کی مجھے کلاس بھی چاہیے جس کے ذریعے سے میں کنیکشن اسٹنگ جو ہے کال کروں گا تو اس کے لیے میں سسٹم ڈوٹ ڈیٹا ڈوٹ ایسکیو ایل کلائنڈ کی ہم یہاں پہ جو ہے وہ لائبریری کال کریں گے پھر اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں کلاس کا انسٹنس یعنی اوبچیک بناوں گا پوری اپلیکشن میں جہاں پر بھی تو آٹو میٹلی کانیکشن اسٹنگ خود ہی کال ہو جائے تو اس پرپس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم اس کے کلاس کا کنسٹرکٹر بنائیں گے اچھا کنسٹرکٹر چونکہ کلاس کے نام کا مہتر ہوتا ہے اور اس کے اندر اگر میں کوئی بھی چیز بناتا ہوں تو وہ لوکل ہوتی ہے اور جو چیز لوکل ہوتی ہے اس کا مطلب باہر سے وہ ایکسز نہیں ہو سکتی ہے میں فارم سے اس کو ایکسز نہیں کر سکتا ہوں تو پھر میں کیا کرتا ہوں پہلے میں پبلک ایکسز موڈیفائر یوز کرتے ہوئے ایسکیویل کنیکشن کی کلاس کال کروں گا اس کا اوبچیک بنائیں گے جس کو میں باہر کلاس 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 کلا اپڈیوگیشن کونجک فائل کو کال کرنا ہے اپڈیوگیشن کونجیشن کانٹی Nous لست لسل کانٹی کافی ری لائبریر کال کی ہے اس لائبریر ری کو اگر اگر اس میں ہمھیں کلاز ملتی ہے کووڈیوگیشن Wonderful نام سے اور کالانٹی آدھی ہے کلاس اگر lorsque separate trafficking آج دانے تو اس کلاس کے آپ نے آ کے سکوائر پرکٹ میں آکے اپنی وہ کنیکشن اسٹس کو نام دیں گے جو اپنے application config file میں جو connection string بنائی ہوئی ہے اور میں نے وہاں پہ اس کا نام cs رکھا ہے application config file میں میں نے اس کا نام cs رکھا ہے تو اس cs کو میں یہاں پہ call کروں گا اور پھر ہم نے کہا dot connection string dot connection string i think کوئی شو آگیا ہے اس میں تو میں دوبارہ سے اس کو type کرتا ہوں بعد ایک ہو جاتا ہے ہم نے کہا configuration manager dot connection string اور اسکوائر بریکٹ میں ہم نے کہا cs dot connection string ویس میں کبھی کبھی ایسی ہو آتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کلاس کلاس ہم لگتے ہیں اس کے کوئی اسٹیٹک میتھڈ ہوتا ہم call کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر بعد میں انٹیلیسنس نہیں آرہے ہوتے تو اس کو دوبارہ سے بنا لے کریں تاکہ جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے بنایا تو آٹو میڈلی جو ہے اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس connection string جو میتھڈ نہیں آرہتا ہمارے پاس اسٹیٹک میتھڈ ہمارے اس دیریکٹ لیے میں اس کو call ہو گیا ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ ڈیڈا ایکس میں نے ڈیڈا ایکسس لیر کی کلاس کی کنسٹرکٹر میں connection string میں نے پاس کر دی ڈیڈا ایکسس لیر کے کنسٹرکٹر سے باہر آکے میں نے پبلک کر کے اس کو connection class کا object بنا دیا اس آدمی باہر سے میں اس کو call کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں کیا کروں گا اپنے form پہ آتا ہوں اور میں login کے لیے code کروں گا تو میں login پہ آتا ہوں آپ دیکھیں یہاں میں نے دو tech boxes بنائے ہوئے ہیں ایک ہے tech box جس کا نام میں نے رکھا ہوئے آہ use tech box one اس کو میں نام change کر دیتا ہوں اس کو میں نے کر دیا ٹی ایکس تی user اور اس کا میں نام کر دیتا ہوں ٹی ایکس تی password ٹی ایکس تی پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں اس کو match کروں گا اچھا اب مجھے ایک تو connection جو میں نے store procedure بنایا مجھے اس کو call کرنا ہے تو جب store procedure ہم call کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کون سی class آئی ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ مجھے یہاں پہ query تو نہیں دینی بلکہ store procedure دینا ہے اور computer کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ہم دے رہے وہ store procedure ہے تو ہمارے پاس class ہوتی ہے SQL command کی SQL command کی ہم class بنا لیتے ہیں جس کے constructor میں یا پھر اس کے ذریعے سے method پاس کرتے ہوئے ہم اپنا جو ہے وہ store procedure کا نام دیں گے اور پھر اس کو جو ہم نے جو parameter وہاں دو بنائے تھے ایک u کے نام سے اور ایک p کے نام سے ان parameters کو value دینے کے لیے جو ہمیں method ملے گا وہ بھی ہمیں SQL command کی class دیتی ہے تو اس purpose کے لیے ہم یہاں پر آکے SQL command کی class کل کریں گے اس کے لیے ہمیں سو سے پہلے library call کر لیتے ہیں اور library ہم نے دی دی ہم کا using system.data.sql client دیکھیں جو پھر اپنے button پہ آگے اور button پہ آگے اپنے اس کوئل کمار اس کلاس کا میں object بناوں گا کسی بھی نام سے میں نے cmt کے نام سے بنا دیا اور اس کے constructor میں چاہوں تو میں ڈیریکلی یہیں اپنے store procedure کا نام دیتا ہوں اور جو میں نے store procedure بنایا ہے اس کا نام میں نے رکھا ہوا chk login ہمیں chk login کے جو store procedure بنایا ہے اس کو میں یہاں پہ as a string میں SQL command کے constructor میں پاس کر دوں گا اور constructor کے دوسری argument پہ ہم سے connection کا object مانگ دے گا تو connection کا object دینے کے لیے میں نے data access layer کی class بنائی ہے میں اس class کا object بنا لیتا ہوں for example میں نے ڈی کے نام سے اس کا object بنا دیا تو پھر میں کیا کروں گا یہاں پہ connection string کا مجھ سے object مانگتا ہے تو میں نے کا ڈی جو object ہے data access layer کی class کے اندر اس کے اندر c o n کے نام سے میں نے public SQL connection class کا object بنایا ہوا تھا جو اس کو میں نے اس کو یہاں پہ اس کا address دیا اس کا حدثہ وہاں سے جائے گا اور اسے constructor میں جا کے وہاں سے اپنی connection string کو پاس کر لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہ بتانے کے لیے یہ جو ہم نے کام کیا وہ basically ہے کیا وہ store procedure ہوں تو ہمیں پاس cmd SQL command کی class ہمیں method provide کرتی ہے وہ ہوتی ہے cmd command type ہمیں پاس command type کا method ملتا ہے property method جو کہ میں SQL command کی class دیتی ہے تو ہم نے کہا cmd command type equal to command type dot store procedure اس کے ذریعے سے ہم نے اس کو یہ بتایا ہے کہ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ کیوری نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی string ہے بلکہ وہ ایک store procedure ہے ٹھیک ہے جی اب مجھے وہ جو میں parameter بنایا تھے u اور p کا جو میں نے یہاں پہ store procedure بناتے ہوئے دو parameter دیئے ایک دیا u کے نام سے ایک دیا p کے نام سے تو مجھے ان دونوں parameter سے وہاں پہ call کرنا ہے اور ساتھ میں اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ value کہاں سے لیں گے تو مجھے یہاں پہ login کی کیوری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے login کیوری تو میں نے یہاں پاس کی ہوئے کہ select this area from tbl login and tbl login کے تمام columns کو میں نے جو all کو میں نے call کیا ہے تمام login کو پھر میں وہاں کہہ رہا ہوں where user id equal to add the rate u جو میں اس کو value دوں گا اور password جو اس کا دوسرے column تھا جو کہ یہاں پہ login کے table کے اندر دوسرے user id اور password دو column کو میں چیک کر رہا ہوں اور پھر میں نے کہا password equal to add the rate p جو میں میری دوں گا اس کو چیک کرے گا اور چونکہ بیچ میں میں نے end لگایا تو اس کا مطلب ہے user id اور password دو میں جب سیم ہوں گے ایک ہی رو کے ایک ہی رو کے جب user id اور password سیم ہوں گے تو then اس صورت میں وہ جو ہے وہ اکے کرے گا اور اب کیوری ایکسیکیوٹ ہوگی اور پھر ہمیں اس کو آگے جو ہے فردر اس کو چیک کریں گے اب جیسے اس کے اندر میں نے دو ریکارڈ بھی ڈالے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر میں نے دو ریکارڈ ڈالے ہوئے ہیں اور باقی تو ہم وہاں سے پاس کریں گے ہمیں جو دو ریکارڈ اس کے اندر دیئے ہیں وہ ہے بیسیکلی user id جے کے password جے کے اور اسے user id اصد ہے password اس دی ہے تو اس میں سے کوئی بھی میں پاس کروں گا اگر میں جے کے دیتا ہوں اور ایس ڈی لیتا ہوں تو نہیں لے گا کیونکہ سیم رو اس کو چاہیے اگر میں یہاں سے جو ہے وہ اصد لیتا ہوں اور یہاں پہ password جے کے دیتا ہوں تو بھی وہ accept نہیں کرے گا کیونکہ اس کو سیم رو کے اندر وہی user id اسی رو میں اور اسی رو اسی رو کی password کو match کرے گا کیونکہ میں نے بھی انڈ لگائے وہ سیلیک کیوں نہیں لگائی ہوئی ہے تو دونوں کو ہی match کرے گا تو کیا ہمیں یہ store for zier pass کرے گا اب میں یو اور پی کو ویلیو دنے کے لیے اسکل کمانڈ کی کلاس ہی ہمیں ایک مہتر پروائیڈ کرتا ہے سی ایم ڈی ڈی ڈوڑ پیرامیٹرز پرپٹی مہتر ہے ہمارے پاس یہ ہمیں ملتا ہے اور اس پرپٹی مہتر کے اگینس میں ہمارے پاس ملتا ہے ایڈ ویلیو کا بسکر ہمارے پاس جو ہے وایڈ مہتر ملے گا اور اس کے آرگومنٹ پہ آپ آکے آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے آیا ہوں تو مجھے کہتا ہے اس ٹرنگ میں اپنے پیرامیٹر کا نام بتاؤں تو میں نے پیرامیٹر کا نام رکھا ویجو تو میں دوں گا ایڈ ڈہ ریٹ یو اپنے پیرامیٹر کا نام دوں گا میں نے سمال لیٹر میں بنائے وائے اور پھر اس کو بتاؤں گا اس کو ویلیو کہاں سے لے تو میں نے ٹک بوس رکھ کیا جس کا نام رکھا۔ slut یہ سی user ڈٹ ٹیکس میں نے پاس کر دیا اسی طریقے سے میں نے دوبارہ اس کو لیا اور میں کہتا ہوں cmd command type parameter add with value اور میں نے یہاں پہ دے دیا پی یہ میرا دوسرا جو ہے parameter تھا اور اس کو میں کہوں گا value لے لے ٹی ایکس ٹی password سے ٹھیک ہے دونوں سے چیک کر لے گا اب اس کے مطلب پہ ہم نے parameter پہ دے دیا اس کو یہ بھی بتا دیا store procedure ہے اب مجھے جو ہے وہ execute کرانا ہے اور check کروانا ہے کہ آیا use ID password صحیح ہے تو then ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو ہے یہ کام کرنے کے لیے ہمیں ایک class اور کی ضرورت پڑھیں یہ اور وہ ہے SQL data Reader کی class car rol 기ام کند coman ڈیوس کرہا ہوں اور میں اس کے اگنز میں کمان کام کرنا چاہتا ہوں تحاہیProf 간 part Ampile چاہتے ہیں اس کا publish اس کو کمانکٹشٹر بھی کر سکتے ہیں اور δisser gost مانے کے anal feed جوitate آ کے علیے پاس کمانکچہ میں کام کرنا چاہتا ہوں تو پھر ہم ڈیٹا سہر اور ڈیٹا ڈیٹیبل کو فیل کراتے ہیں اور وہاں سے ہم چیک کراتے ہیں کہ اگر وہ رو ہے یا نہیں ہے تو دونوں راستے ہیں تو آسان راستہ جو ہوتا ہے وہ کنیکٹیز آرکیٹیکچر رکھا ہوتا ہے نورمالی زیادہ وہی ہوتا ہے کیونکہ ڈسکنیکٹیز آرکیٹیکچر اسکیما کی طرح کام کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسی کو ڈیٹا نہیں ہے کہ اسکیما میں جا کے فیل کروں ہم اس سیمپل جا کے ایڈی پاسٹر کو میچ ہی کرنا ہے تو بہتر رکھے پھر ہم کنیکٹیز آرکیٹیکچر کریں گے تو اس پر بس کے لیے ہم سب سے پہلے تو کنیکشن کو اپن کریں گے اور کنیکشن کو اپن کرنے کے لیے میں ڈی میں نے اوبجیک بنایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کون کو میں کال کروں گا اور وہاں پہ آکے میں اپن کا میتر لگا لوں گا کنیکشن اپن ہو جائے گا ہونے کے بعد ایسکیویل ڈیٹا ریڈر کے نام سے بس کلاس ہوتی ہے جو کہ اپن کنیکشن پہ چلتی ہے اس کلاس کو میں جوز کروں گا اس کا اپنے اوبجیک بنانا ہے اور اوبجیک بنانے کے ساتھ ہی اب مجھے اس کو بتانا ہے کہ ڈیٹا کہاں موجود ہے ڈیٹا میرا باہر آئی اسکیویل کمانڈ کی کلاس کے اوبجیک جو میں نے سی ایم ڈی بنائے اس کے پاس موجود ہے کیوری تو اس کے پاس مجھے دے تو ہم لکھیں گے cmd.executeReader کا method یوز کریں گے جو execute کرے گی اور ساتھ میں اس کو read کرائے گی کس کو read کرائے گی SQL data reader کی کلاس کو ہاچھا اب مجھے اگر صرف چیک کرنا ہے کہ use ID صحیح اور password صحیح ہے تو پھر میں پاس جو method ملتا ہے SQL data reader کی کلاس ہمیں جو method provide کرتی ہے وہ ہوتی ہے hasRose کا method ہے hasRose کا ایک boolean method ہے boolean property method ہے boolean property method ہے جس کے ذریعے سے وہ صرف چیک کرے گا کہ row ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے میں hasRose کا method لگاتے ہیں پہلے میں hasRose کا method use کروں گا پھر اس کے بعد میں جب type کے طرف آؤں گا تو میں آپ کو type بھی چیک کراؤں گا تو سب سے پہلے میں چیک کرتا ہوں کہ row ہے یا نہیں تو اس purpose کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے ہم نے ڈی آر جس کو object بن چکا ہے ایٹی تیزر کی کلاس کا میں نے object بنائے وائے ڈی آر کو جس کے بعد میں نے query بھی اس کو میں نے cross کر دیئے تو میں لکھوں گا یا اب if کی condition لگا لیتے ہیں ہم نے کہا if ڈی آر ڈاٹ hasRose اگر row مل جاتی ہے property method ہے تو then اس صورت میں کیا کرنا ہے اب میں نے کہا میں چاہتا ہوں جیسے اگر login ہو جاتا ہے user ID password match ہو جاتا ہے تو اس کو یہاں میں لے جانا چاہتا ہوں frm man کے form پہ ٹھیک ہے میں اس form پہ اس کو لے جانا چاہتا ہوں دیکھیں جی تو اگر man form کا design کو دیکھا میں اس form پہ اس کو لے جانا چاہتا ہوں تو پھر اس purpose کے لئے ہم کیا کریں گے ہم نے کہا اگر row مل جاتی ہے تو ہمارے پر form کا نام ہے frm man ہر form میں ایک class ہوتی ہے تو ہم اس کا object بنائیں گے اور object بناتے ہوئے ہم نے کہا اس کو show کرا دیں گے ہم نے کہا اب ڈوٹ show دیکھیں جس کا طلب یہ show جائے گے اور جس form میں میں وجود ہوں میں چاہتا ہوں یہ گائے ہٹ جائے تو اب لیکن یہ startup form ہے اگر startup form کو میں close کر دیتا ہوں تو یہ methodوں ملتا ہے لیکن جیسے startup form بند ہو جائے گا تو پوری application بند ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں ایسا نہیں ہوں تو اسی startup form کو ہم hide کر دیتے ہیں تو پھر میں لکھوں گا this یعنی this کا استعمال ہوتا ہے parent class کے لئے اور ہم جس parent class میں موجود ہے اس کا نام ہے form one تو مجھے form one نہیں لکھا ہوں گا بلکہ this کے لئے call کروں گا تو میں لکھوں گا this dot hide اس کو میں hide کر دوں ٹھیک ہے جی اگر user id passer match نہیں کرتا wrong ہوتا ہے تو then اس صورت میں میں نے کیا کر دیا else کر کے ہم نے message pass کر دیا اور میں نے کہا message box dot show ہم نے کہا wrong user id wrong user save کر دیتا ہے clear اب connection جب ہم نے open کرتے ہیں تو ہمیں connection کو close بھی کرنا ہوتا ہے تو روز کا کام جب جہاں پہ ختم ہو گیا data reader class کے object کا کام جہاں ختم ہو گیا تو میں یہاں پہ close کر دیتا ہوں تو پھر میں نے کہا dr dot close sorry d object کی بنایا ہوا d connection کو call کر کے اس کا ہم نے close کا method لگا دیں گے ٹھیک ہے جی اب میں run کرتا ہوں یہاں سے اب میں نے وہاں پہ آپ سے دو چیزیں match کی تھی جب آپ کو جو data بتایا تھا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ user id میں رکھی ہوئے jk password jk رکھا ہوا ہے user id اصدے password is ڈی ہے تو میں یہاں پہ آکے چیک کرتا ہوں تو میں یہاں پہ کہتا ہوں میں نے کہا jk اور password میں دیتا ہوں jk اور جیسے میں login کر دیتا ہوں تو اس کا طلب ہے کہ ہمارے پر صحیح ہو گیا وہ perform مرگ آئے ہو چکا ہے ہٹ چکا ہے اور ہمیں manforms نے show کر دیا ٹھیک ہے جی اگر میں یہاں پہ آکے wrong user id password دیتا ہوں اچھا اس کو بھی password character میں کر دیتا ہوں آپ کو اور password character کرنے کے لئے آپ نے password character پیانا دیا اور simple جو بھی symbol دینا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے تو جو میں لکھوں گا وہ اس طرح یعنی steric دیا تو stericish form میں لکھاوائے گا اس کی size مجھے چھوٹی لگ رہی تھی دونوں کی font size تو میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کے اندر آکے میں font پہ آکے میں size choices بھی بڑی کر دیتا ہوں تو font size ہم نے for example میں اس کو دس کی دیتا ہوں ٹھیک ہے چھے تاکہ کچھ نظر آجائے گا آپ کو clear ہو جائے گا اب اگر دیکھیں میں user id صحیح لکھتا ہوں اور password میں asd دیتا ہوں asd جو کہ میں نے دوسرے کا دیا تھا تو اس کے طرح کیا کہے گا wrong ہے وال کیا کہا گیا wrong user آگیا چاہتا ہوں اس کے بعد اور اگر میں asd دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں asad جو میں نے password کیا تھا asad تو اس سے طرح یہ صحیح ہے اور ہمیں جو ہے وہ آگے لی جائے گا ٹھیک ہے یہ clear ہے اس کے طرح بھی ہمارے پاس یہاں پہ آگے صحیح ہو گیا اچھا اب دوسری اب جیسے میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ جیسے میں نے login کا form بنایا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے ایک type رکھی بھی ہے admin بھی ہے اور اس کو میں user کر دیتا ہوں for example یا اس کو میں teacher کر دیتا ہوں دیکھیں جی اب میں جاتا ہوں اگر admin ہے تو اس کے بعد تو سارے write سے سب کچھ اس کو بل جائے اور اگر وہ admin نہیں ہے تو then اس صورت میں اس کی type admin نہیں ہے تو then اس صورت میں میں کچھ teacher ہے تو اس کی پہ marks ڈالے گا نا اس کا کام تو فیسٹ کی انٹریز نہیں کرنی سمری دیکھتا ہوں اس کی انٹریز اس کا نہیں ہے وہ تو سب ایڈمین نہیں دیکھ سکتا ہے سمریز دیکھے گا admission بھی کر سکتا ہے یا ایک مثال ہے accountant ہوگا اس کو میں admission کے form اس کو دینا چاہتے ہیں لیکن اس کو میں examination marks ڈالنے کے option ہی رکھنا چاہتا ہے تاکہ بٹن اس کو ملے ہی نہیں نظر ہی نہیں آئے تو یہ سب چیزیں ہم رکھنا چاہتے ہیں تو فیسٹ پروس کے لیے میں نے یہاں پہ type کے نام سے column رکھا ہے تو میں اس type کو پہلے check کروں گا اگر یہاں پہ جیسے میں ایک record اور بھی ڈال دیتا ہوں اور میں نے کہا ایک مثال ہے accountant رکھ دیتا ہوں تو نام میں رکھ دیا میں نے کہا ایک مثال ہے عویسٹ رکھ دیتا ہوں اور user id میں دیتا ہوں اے سی سی دیتا ہوں پاسور میں دیتا ہوں ایک مثال ہے ون ٹو ٹری اور type میں اس کو کر دیتا ہوں اکاونٹ اینڈ اس کا مطلب ہے اگر اکاونٹ اینڈ ہے تو یہ چلو ٹھیک ہے یہ تو فیسٹ کی انٹری کر سکتا ہے لیکن جو ہے وہ ٹیچر تو انٹری نہیں کر سکتا ہے لیکن ایڈمین کے بعد سارے رائٹس ہوتے ہیں ایڈمین ٹیج انٹری بھی کر سکتا ہے ہم یہ رکھتے ہیں کہ ایڈمین کے بعد سارے رائٹس ہوتے ہیں اور وہ اکاونٹ کسی کا کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کو ہم کیسے چیک کریں گے اچھا opinions اگر רو میچ ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کے بنائے کٹوں میں آتا ہوں رو میچ ہو جائے گی تو اس کا بطلب اس کے بلائے کٹوں میں آگا ہوگی تو پھر اس کا بطلب اس کے بلائے اور گہ دیکھ میں آ جائے گا تو چونکہ اگر میچ ہوتی ہے تو اس کے بلوگ میں آئے گا تو یہاں میں ریڈ کرواؤں گا اب ریڈ کرانے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم نے کیا کہہ مجھے ریڈ کروانا ہے تو چاہے تو میں وائل کی لوپ چلا لیتا ہوں اور یا پھر ہم جو سی بھی ریڈ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی ہمارے پر اپشن ہوتا ہے تو اگر لوپ چلانا چاہے تو لوپ چلانا ہے لیکن میری نظر میں یہاں بھی لوپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے تو اس سے ریڈ کروانا ہے اور اسی ٹائپ کو چیک کرنا ہے تو میں ڈیریک لیکن دیکھتا ہوں ڈی آر ڈوٹ ٹیٹ اب میں نے اس کو ریڈ کر دیا ٹھیک ہے جی ریڈ کرنے کے بعد اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ ریڈ ہو جاتا ہے اب میں کیا چاہتا ہوں کہ اس کو چیک کریں تو میں کہہ لکھوں گا اف ڈی آر اور ڈی آر کے اندر آکے یہاں میں انڈیکس دوں گا دیکھیں انڈیکس میں جماغ رہا ہے میں یہاں پہ فور بھی لکھ سکتا ہوں چاہوں تو یہ ٹائپ کا کولم بھی لکھ سکتا ہوں اگر ہم چاہے تو اس کو گندی کر رہے تو زیرو وان ٹو تھری فور چوتھا آپ کا بس کولم ہے یعنی ویسے پانچ پا ہے لیکن زیرو تی گاؤنٹنگ شروع ہوگی تو چوتھا ہے آپ کے پاس زیرو وان ٹو تھری فور تو یہاں پہ اس کو چوتھے کو بھی چیک کر سکتا ہے فور کر کے بھی چیک کر سکتا ہے ٹائپ کو یا بھی میں ٹائپ کے کولم کا نام دوں گا دونوں اپشن میں موجود ہیں اگر میں اس کو فور دینا چاہتا ہوں تو پھر ہم نے کہا ڈی آر فور ٹھیک ہے جی ڈاٹ ٹو سٹرنگ ایک وال ٹو اور میں یہاں پہ میچ کروں گا اس کی ویلی کو کہ اگر ایڈ میں ہے دیکھیں جی ایڈ میں ہے تو ساتھے رائٹس ہے نا اس کے پاس لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ ٹیچر ہے میں ٹیچر کو چیک کر لیتا ہوں اگر ٹیچر ہے میں نے کہا اگر وہ ٹیچر ملتا ہے آپ کو تو دین اس صورت میں کیا کرے مسکی باڈی بھائی لیتا ہے تو میں فورم تو کھلوانا ہے مجھے فورم تو مجھے کھلوانا ہے کھلوانا ہے فورم تو اس کو دینا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایف آر ایم مین کے اندر جو ہے وہ میں بیسکلی یا پھر اگر ہم نے دو مین فورم بنائے ہوئے اور میں نے ٹیچر کے الگ مین فورم بنا دیا ہے اور اسی طرقے سے میں نے یہاں سے یہ تو بیسکلی یہ ہوگا کہ اگر میں نے دو فورم بنائے ہوئے تو اگر ٹیچر کے الگ فورم بنا ہے تو یہاں سے میں اس الگ فورم کو کال کر دوں گا اور ایڈمین کے لیے میں نے الگ فورم بنیا ہے تو میں الگ فورم میں کال کر دوں گا ایک تو یہ option ہے میرے پاس اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں تو bait McG کلے بٹن کا میں ویزیبل ٹو فارس کروں اگر میرا ایک ہی میتھڈ ہے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر ہم جو کریں گے وہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے سیف اور سیف جو ہے اس کا جو ہے وہ سیوی چیک کر لوں گا کہ اس کی ٹائپ کیا ہے میں ٹائپ کو کیچ کروا لوں گا اور اگر وہ کیچ ہو جاتا ہے تو دھن صحیح ہے اور اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ٹیچر ہے تو میں اس کی ایک ویلو یہاں پہ آسائن کرنا چاہتا تو ویلو آسائن کر سکتا ہوں جیسے میں کیا کرتا ہوں اب چلے چلے ہم نے یہ کوٹ کر ہی دیا تو پھر میں چینج کروں گا میں ڈیٹا ایکسیز لیئر کی کلاس میں جاتا ہوں اور یہاں پہ آکے ایک اسٹیٹک ویریبل بناتا ہوں میں نے کہا پبلک اسٹیٹک اسٹرنگ ٹائپ کی نام سے بتا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو پھر میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور پھر میں نے فارم پہ آکے اب میں کیا کرتا ہوں embl کے نام سے کلاس ہے اسٹیٹک ہے تو ہمانے کلاس کے نام سے کال کروں گا ڈوٹ ٹائپ حسنا میں نے اسٹیٹک کیوں بنایا ٹھیک ہے ہمیں پاس ایک ہوتا ہے اسٹیٹک ایک ہوتا ہے نون اسٹیٹک یا елейے کرویں پہ之یو میں درuk نونوں کہ اسٹیٹکی کہا کیورٹ میں نہیں لگاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے جب میں کلاس کا بالین امینج بنایا جیسے کہ اسٹیٹک کے نام سے امینج بنایا ہے تو اسکی ضرور سے کال ہوگا لیکن ہوگا کیا کہ جب میں کسی ایک فارم سے دوسرے فارم پر جاؤں گا کیونکہ میں تو یہاں جا کے اس کو ویلی دے رہا ہوں جب میں اٹھی ہے اس دوسرے میں فارم پر جاؤں گا وہاں جا کے چیک کروں گا کہ ٹائپ کیا ہے اگر میں اس کو اگر نون اسٹیٹک بناتا ہوں اس کو میں اسٹیٹک کا کی ویڈ ہٹا دیتا ہوں تو اس وقت پر یہ بن جائے گا انسٹنس ویریبل بن جائے گا کیونکہ کلاس کے اوبجیک کتھ رکھول ہوگا لیکن جیسے ہی میں فارم دوسرے فارم پر جاؤں گاUNT venues اگر اس کو گاربیچ کر دے گا remove کر دے گا میں محمیلیسے اس کو remove کر دے گا جب remove کر دے گا تھا دوسرے فارم پر اس کی meillä bankrupt نہیں کر سکوں گا لیکن میں جب اس کو اسٹیٹک بناوں گا تو کمپیٹر اس us کی MMORI سے MMORI سے اس کو remove نہیں کرتا even جب تک qualified بننا ہو جائے ا اس وبس کے لئے ہم اس کو اسٹیٹک بنائیں گے کیونکہ مجھے value ایک پیج دوسرے پیج پہ cross کرنی ہیں اگر مجھے value cross نہیں کرنی ہوتی تو پھر میں اس کو static نہیں بناتا کیونکہ static ہے یہ disadvantage ہے کہ وہ resources لیتا رہتا ہے جب تک application بند نہیں ہوتی لیکن یہ اس کا advantage بھی ہے کہ وہ اپنی memory کو garbage نہیں ہوتی دیتا ہے کمپیروس کی اس کو garbage نہیں کرتا جب تک application بند نہ ہو جائے تو اس purpose کے لیے میں نے اس کو static بنایا ہے اور static بنا کے جب میں یہاں پہ آگے کہتا ہوں dia.type equal to میں نے اس کو نام دے دیا میں نے کہا for example کچھ بھی لکھ دیا میں admin کو اسے چیک کرنا جاتا ہوں کہ اگر admin ہے تو ٹھیک ہے اگر میں نے لکھ دے تو میں نے لکھ دے تی میں نے اس کو tap دے دی ٹھیک ہے جی اب جب وہ teacher ہے اب وہ چیک کرے گا اگر teacher ہے تو پاس کر دے گا اسی طریقے سے اگر میں اور چیک کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا else اور پھر میں اسی کو آ کے چیک کرتا ہوں اور میں نے کہا اگر وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے accountant تو میں یہاں پہ آ کے accountant چیک کرتا ہوں کہ اگر accountant مل جاتا ہے تو دین میں اس کو دیتا ہوں آپ اس کے جگہ a pass کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی کے لئے رہے اور form تو اسے کھولنا ہی ہے اچھا تیسری چیز admin مل جاتا ہے تو میں چل تو a ڈی pass کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ بھی کر لیتا ہے انہیں تو ضرور تو نہیں ہے اس کی اگر نہیں ہوگا تو اس آخر کار admin نہیں بچ جائے گا چلو میں admin کے لئے بھی جا لیتا ہوں اور میں یہاں پہ اس کو میچ کر لیتا ہوں کہ اگر یہاں پہ آپ کو admin ملتا ہے admin ملتا ہے تو دین میں نے کہا اس کے جگہ a ڈی لگتا ہوں ٹھیک ہے یہ تین دو ویلیو میں نے pass کر دی کہ جو ملے گا وہ اسٹیٹک ویریبل کے اندر یہ تین ملے گا یا دو ٹیچر ملے گا یا کونو ملے گا یا admin ملے گا کیونکہ اور تو جو ہے اس کی جگہ کچھ اور نہیں ہے اگر ہوگا تو وہ بھی اس کے لئے pass کر دیں گے تو اسے بطلب اب یہ تین کریکٹر اس کے لئے مل جائیں گے اور یہاں پہ آکے فرم کو جو ہے اس کے بعد مندھ فرم میں جا کے اس کو off-in کر دے گا مندھ فرم پہ شو کر دے گا اور یہ فرم گائب کر دے گا اور چونکہ اسٹیٹک میں نے بنایا ہے اس لئے اس فرم پہ گائب ہونے سے اس فرم پہ جانے سے اور دوسرے فرم پہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ویلی وہ اس اس ویریبل کے اندر ٹائپ کی ویریبل جو ڈیٹا ایکسی لیئر کے اندر اسٹیٹک ویریبل ہے اس میں ویلیو کو سٹور رکھے گا اب میں یہاں پہ آتا ہوں میں فرم پہ آتا ہوں میں فرم کے ڈیزائن پہ آ جاتے ہیں لوڈ پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ آکے میں چیک کرتا ہوں اب میں نے کہا اف ڈیٹا ایکسی لیئر ڈاٹ ٹائپ ایکول ٹو اور میں میں یہاں پہ آکے میچ کرتا ہوں کہ اگر اے ہے جانے ہی گاملی کیا رکھتا ہے اکاؤنٹ کے لیے ٹھیک ہے جی تو پھر میں یہاں پہ آکے کیا کروں گا اب میرے پاس یہاں پہ سارے بٹن بنے ہوئے نا جیسے نیو یوزر کے نام سے ایڈمیشن فرم ہے یہ فرم ہے تو میں چاہوں تو ان سب کا میں ون ٹائم ویسی ور فالس کر دیتا ہوں سب کے سب گیائے ہو جائیں گے ان سب کو میں نے ون ٹائم آکے ان سب کا ویسی ور میں فالس کر دیا سب کا سب گیائے ہو جائیں گے جب میں رند کروں گا تو ان میں سے کوئی رأست کر گا تو وہ مجھے نظر بنہیں آئے گے ٹھیک ہے جی اب جیسے اگر میں یہاں پہ لوگن کرتا ہوں میں نے یہاں دیں دیا میں نے جکے جکے کر دیا اور میں اس کو لوگن کرتا ہوں تو جب فارم گلے کر سب کچھ گیائے ہو سب کا ویسی ور فالس lassen ٹھیک ہے جی اب میں چاہتا ہوں اگر ایڈمن ہے اے یعنی اکاؤنٹڈ ہے تو یہ ایڈمیشن فارم اور فیس کلیکشن یہ دو چیزیں بٹن اس کو نظر آجائے ٹھیک ہے جی انکواری فارم بھی اس کو چاہیے تو ہم ان کے الگ الگ میں نے سب کو نام دیا ہوئے ہیں اب جیسے یہاں پہ میں نے اس فارم ہم نے کہا ایڈمیشن فارم اور اس سے ہم نے نام رکھا ہوا ہے فیس کلیکشن ٹھیک ہے فیس کلیکشن نام دیا ہوئے اس کو میں نے دیا ہوئے نام انکواری فارم یہ تین کا میں ویزیبل ٹرو کر دیتا ہوں اس کو اکاؤنٹڈ ہے اور فیس ڈیفولٹر بگرہ نہیں دینا چاہتے ہیں جو بھی دینا چاہتے ہیں جو بھی ہم دینا چاہتے ہیں ہم اس مہند فارم کے لوڈیو بچاتے ہیں جو جو اس کو نظر آ جائے تو اگر وہ اے کا مطلب ہے کہ میں نے اے جو دیا تھا وہ جہا میں نے دیا تھا کس کے لیے اکاونٹنٹ کے لیے کہ اگر اکاونٹنٹ ہے اور اس کو اے ملتا ہے وہاں سے تو دین اس طرح میں میں نے کیا کر دیا اپنے کا آہ فیس آہ کالیکشن ڈاٹ ویزی بل کولٹو ٹرو میں سے ٹرو کر دیتا ہوں ایڈمیشن فارم اور ہم دیکھا ایڈمیشن فارم ڈاٹ ویزی بل اس کو بھی میں یہاں سے ٹرو کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے میں نے جو تیسر رکھا تھا انکوائری فارم انکوائری فارم ڈاٹ ویزی بل ایکوال ٹو میں نے ٹرو کر دیا ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے اگر اکاونٹنٹ ہوتا ہے اکاونٹنٹ کے لیے میں نے یوزر آئی ڈی جو بنائی تھی وہ میں نے بنائی تھی اے ڈبل سی اور پاسورٹ دیا تھا ون ٹو تھری تو میں کہتا ہوں اے ڈبل سی پاسورٹ ہے ون ٹو تھری اور جب میں لاغنگ کر دیتا ہوں تو جو فارم گلے کا دیکھے تین بٹن ہمیں مل رہے ہیں ہم ترتیب وقت سکتے ہیں اچھے لوگ انفیز اس کو اوپر لے جا سکتے ہیں اور اس کو جو الائنمنٹ وقت سیٹ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہاں سے وزیبل بندے گائے اس لئے وہ بٹن نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے ہم جہاں دوسری کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو ہم دوسری کنڈیشن لگانے کے لیے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ جو اس لگایا اس کے ساتھ میں ایل سیپ لگا لوں گا اور میں اس کو چیک کروں گا اور ایل سیپ میں نے کر دیا اور یہاں پہ آکے میں نے کہا اگر مل جاتا ہے فور اگزیمپل ہمارے پاس جو ہے وہ ایل سیپ رکھا تھا تو پھر میں اس کو کیا کونزا فارم دینا جاتا ہوں اس کو میں جاتا ہوں اگزیمشن فارم اس کو مل جائے نا تو پھر ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ آہ ایڈمیشن فارمائٹ ٹرانسپورٹ انکوائری کریٹ نیو یوزر ہم کورس والا بٹن اس کو دیتے ہیں میں نے اگزیم والا بٹن نہیں بنایا ہے میں بنا لوں گا تو کورس کا نام میں نے رکھا ہے یہاں پہ بٹن میں نے رکھا ہے چاہوں تو اس کا نام چیز کر دیتا ہوں ہم نے کہا بی ٹی این کورس جو بھی رہنے دے بٹن اگر وہ آتا ہے تو پھر دین اس صورت میں میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ آتا ہے تو پھر دین اس صورت میں ہمیں یہ تینوں بٹن نہیں دینا ہے بلکہ سیو ایک بٹن کھلنا ہے جسے ہم نام رکھیں میں نے بی ٹی این کورس جوٹ ویزی ویل ایک ول ٹو ٹو ٹھو ٹھو ٹھیک ہے جی اور ایلس میں سارے کھول دیتا ہے یعنی ایڈمین ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے تو ایڈمین ہے یا ایل سیف کر کے میں ایڈی کر کے چیک کر لیتا ہوں تو چلے ہو سکتا ہے اور بھی رائے سکتے ہیں ہمارے پاس ہوں تو نہیں تو اگر سیف ایلس کر کے دیکھتا جاتے ہیں جو سے بدلہ باقی ایڈمین بچا ہے تو ہم ایڈمین کے لیے کر لیتے ہیں یا اب اس کو ایل سیف کر لیتے ہیں اور ایل سیف کر کے ہم اس کو ایڈی دیتے ہیں دونوں طریقے میں موجود ہے جو چاہے ہم کر سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ آکے ایڈی کو چیک کرنا جاتا ہوں میں نے کہا اے ڈی اگر ہو جاتا ہے تو اگر اس کا مطلب ہے ساری framing ساری منٹちゃ으니까 ہے تو ہمیں یہ پہلے تینوبی کھول دیتا ہوں ان کا بھی کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ جو ایلس کے رقے دیو ہے ایرس کا بھی میں یہاں پہ آکے کر دیتا ہوں اور جس سے ہمارے پاس یہاں تھا پر اس کا ٹرانسپورٹ بھی ہے میں اس کا ٹرانسپورشنڈ بھی لے رہتا ہوں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس expense پی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ fees جو ہے وہ ڈی بھی موجود ہے نمبر پس تو میں سب کو لے جاتا تو جو چیز میں شو کرنی ہوں جو میں چاہتا ہوں admin کے پاس سب کچھ آ جائے تو اس لئے کر لیتا ہوں تو میں نے کہا transport form.visible اس کو بھی میں true کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ فیس ڈوٹ ویزیبل ایکول ٹو یہاں تو میں یہاں بھی true کر دیتا ہوں اور اس کے لئے وہاں پر چھے اور ایک شاید اور ہے سوری دو اور ہے ایک ہے expense والا ہے اور ایک ہمارے پاس جو اور کون سا رہ گیا تک create user ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو کھول دیتے ہیں ہم نے کہا express ڈیٹیل ڈوٹ ویزیبل ایکول ٹو ٹو اور اسی طریقے سے ہمارے پاس create user create user ڈوٹ ویزیبل ایکول ٹو ٹو ہمارے پاس تین اوپشن ہو گئے ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس تیچر ہوگا تو ٹیچر کی ایڈی لگائیں گے اب اگر میں ایڈمین کو اکشلہ کر دیتا ہوں میں نے ایڈمین کے لیے جے کے رکھا تھا پاس و جے کے تھا تو ایڈمین تھا تو دیکھیں صرف صرف چیزیں آ رہی ہیں اور اگر میں یہاں پر آکے جو ہے ٹیچر کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا کون سا والا اسد کا رکھا تھا اے ایس ڈی تو میں اس پر آ جاتا ہوں اور میں نے کہا اے ایس ڈی ہم نے کہا اے ایس ڈی اور لاغنگ کر دیا تو ہمارے پاس دیکھیں وہ ہمارے پاس ٹیچر اللہ فارم کر دیا تو اس طرح سے بھی ہم اس کو چیک کر لیتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کہ ہم آ لاغنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اب لاغنگ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں ٹائپ بھی چیک کر لی یوزر ای ڈی کیا ہے پاسوارڈ کیا ہے وہ میں نے دیکھ لیا آ اس کے علاوہ جو ہے اور چاہیں تو اس میں جو ہے وہ لاغنگ کے اندر ہم جو ہے وہ آ ڈیٹا انکریپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے میں انکریپ ہوں میں پاس کرنا پڑے گا اور اسی طریقے سے اگر میں اس پہ کوئی آہ دیس کا کسی سے کچھ کہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر سکتے ہیں ہم کوئی آہ اپنی زیر پیس میں چاہتے ہیں اور آپ کیسا کو پہ دیا کا اپناکتے ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کو چیک کرے کہ اگر وہ تو آہ وقت سے 15 دیس کے لیے بھر بھی چھوی بھی چھوی بھی چہتے اندر چاہتے ہیں لیکن آٹی ہی غیر ب grew نہیں کرتا تو automatically جو آپ کی application جو ہے وہ بند ہو جائے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو دین کیسے کرتے ہیں میں اس کو بھی آپ کو طریقہ سکھا جاتا ہوں تو چونکہ ہم وہ login form کا ایک پارٹ ہے اس لئے میں اس کو اس کے ساتھ ہی کرا جاتا ہوں تاکہ login form کے ساتھ یہ آ جائے آپ کو login form کمپلیٹ ہو جائے پھر data اگر ان کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہم ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو اس کے طرف بھی آتے ہیں تو اگر for example میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو ڈیٹ ہے اور اس کے ساتھ میں اگر 15 ڈیز یا 20 ڈیز میں ایڈ کر کے اس کو بیس دن کے لئے ٹرائل پیس پہ دینے چاہتا ہوں تو پھر اس کے لئے ہم کیا کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ جو button میں نے کلک پاس کیا تھا جس سے میں نے login کی جائے query پاس کی تھی تو اس سے پہلے میں اس login پہ جانے سے پہلے میں یہاں پہ flc کلنوں گا اس پورے بلوگ کا ڈال دوں گا تو میں یہاں پہ سب سے پہلے کیا لکھوں گا ڈیٹ ٹائم کی میں کلاس لیتا ہوں اور اس کا میں object لے لیتا ہوں کسی بھی نام سے for example میں ڈیون کے نام سے اس کا object لے لیا اور میں system سے date اور time دونوں اٹھاتا ہوں تو date time ڈاوٹ میں نے now کر دیا ڈیٹ ٹائم ڈاوٹ میں نے now کر دیا date time ڈاوٹ میں بسکر کیا کرے گا کہ system سے date ڈیٹ ٹائم دونوں اٹھائے گا یعنی کونے system سے آپ کے system سے اٹھائے گا یہاں سے آپ کی date کو چیک کرے گا